السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب چینل دیکھنے والے میرے پیارے دوستوں کو عدب اور سلام حکم خان امد سمرو سانگر سن سے آپ دوستوں کی نظر ایک احتلام کا ایک ایسا نسخہ میں دوستوں کی نظر کر رہا ہوں جو آپ گھر بیکھے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس نسخے کو حکمہ ہمارے اتنا سہل اور آسان نسخے پہلے بہت سے بنائے ہوں گے دوستوں نے لیکن اتنا آسان اور سہل نسخہ کبھی نہیں بنایا ہوگا احتلام اور جریان میں کئی حکمہ ہمارے دوست جن سے ہیں وہ ایک ہی مغلض اور مسکنات دوائیاں جن سے استعمال کرتے ہیں حالانکہ جریان کا مرض جن سا ہے وہ اسحابی مرض ہے اور اس کا علاج الگ ہے اور احتلام کا مرض اضلاتی اسحابی مرض ہے معنی خوش کسل تو سرد تار اس کو ہم کہیں گے تو پیارے دوستو جب دونوں کا مزاج ہی الگ ہے تو دونوں کا علاج ایک کیسے ہو سکتا ہے تو اس چیز کو ہمارے دوستوں کو مدردہ رکھنا چاہیے کہ احتلام بزاتے خود جن سا ہے اضلاتی اسحابی جو مرض ہے تو اس کا علاج ہمیشہ اضلاتی غدی اور غدی اضلاتی تحریک میں ہی ہوگا پیارے دوستو اضلاتی غدی یا اضلاتی غدی اضلاتی یا اضلاتی غدی تحریک کئی دوست کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس تحریک کو کہتے ہیں جس طریقے سے ہم یہ کہیں کہ پچھتر فیصد خشکی اور پچھس فیصد گرمی تو اس کو اضلاتی غدی تحریک کہا جائے گا اضلاتی 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 جن سا ہے اس میں پچھتر فیصد سردی اور پچھتر فیصد خشکی اور پچھس فیصد سردی ہوگا پیارے دوستو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے قانون مفرد آزا کا متعلق کرنا بہت ضروری ہے تو احتلام کا نسخہ میں بتانے سے پہلے آپ دوستوں کو اس کی تشخیص اس لیے بتا رہا تھا کہ احتلام ہمیشہ اضلاتی اصابی تحریک میں ہوتا ہے منع سرد خشک تحریک میں تو اس تحریک میں اس کا جو علاج ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو پیارے دوستو اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی کہ کئی وجوہات ہیں جس میں ایک وجوہات خاص کر دیر تک موبائل میں غلط فلمیں دیکھنا ماحول کا غلط اثر اور اس کے علاوہ فہش فلموں کی دیکھنے کی وجہ سے ذہن پر ایک ایسے سمجھ لیں کہ اس طرح جب ذہن جاتا ہے انسان کترات کو خواب میں برے خیالاتی وہی دیکھتا ہے جو موبائل میں اسے دیکھے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے نین میں اس کو پتا نہیں پڑتا اس حالت میں جنسائے جو شدت خون میں پیدا ہوتی ہے خشکی کے وجہ سے تو وہ اسی وجہ سے اس کو نین میں جو خواب آتے ہیں تو نفس کے اندر اس کا جو تناوہ پیدا ہوتا ہے تو اسی سے اس کو احتلام ہوتا ہے پیارے دوستو خشکی سردی خشکی جنسی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں نسخہ بھی بے صحیح استعمال کرنے پڑیں گے کئی لوگ جنسے ہیں دوست ہمارے مغلط چیزیں یہاں دیتے ہیں احتلام اور جریان کو ایک سمجھ کے تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ جریان الگ مرض ہے احتلام الگ مرض ہے تو پیارے دوستو احتلام کے لیے میں آپ کو پہلا نسخہ دیتا ہوں جو کہ اس میں صرف آپ نے گرینٹ کرنی ہیں دوائیاں گھر بیٹھے آپ بنا سکتے ہیں کئی دوست جو حکمہ نہیں ہیں وہ بھی گھر بیٹھے یہ نسخہ بنا سکتے ہیں احتلام میں ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ احتلام کے مریض کا جنسہ ہے عضلاتی تحریک کی وجہ سے ترشی تیزہ بیت اس کے جسم میں بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے زبان پہ بھی اس کو ترشی محسوس ہوتی ہے کئی لوگوں کو موہ میں چھالے بھی محسوس ہوتے ہیں چہرے کے اوپر جو بھی احتلام کے مریض ہوتے ہیں ان کو سیاہی نمہ ہلکے ہلکے جلد پر کمزوری کی وجہ سے دعو پڑنا شروع جاتے ہیں سیاہی کلر کے دعو عورتوں میں لکوریا جیسا ہے وہ تو اصحابی مرض ہی کہلائے گا تو حال فرحل میں احتلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو احتلام کے لئے آپ دوستوں کے لئے نسخہ جو میں دے رہا ہوں اس نسخے کو صرف آپ نے گرین کرنا ہے اور صبح شام کھلانے سے دو نسخہ جاتے ہیں اس مرض میں قبض عموماً زیادہ ہوتی اگر آپ اس کو قبض والے مریض کو مغلص دیں گے تو اس کی تو قبضی اور پڑھے گی تو اس چیز کو مد نظر رکھے احتلام کے علاج جو ہے اس کو آپ ذہنی طور پر یہ سمجھیں کہ یہ سرد خوشک سرد جو مرض ہے تو سردی جو برف ہے وہ کس چیز سے پھگلے گی برف ہمیشہ یا پانی اس کے پر زیادہ ڈالا جائے تو پھگلتی ہے یا اس کے پر حرارت گرمی دی جائے تو وہ برف تب پھگلے گی یہ اس کا نفتہ نہیں ہے تو پیارے دوستوں اس کے لئے نسخہ آپ کے نظر کرتا ہوں جس میں ایک طولہ آپ نے لینی ہے باپچی ایک طولہ آپ نے لینی ہے رائی اور ایک طولہ اس میں ہے اجوائن اور تین طولہ اس میں ہے گندہ گندہ کاملہ سار کو مدبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے صاف ستری لیں اور ان کو گرینڈ کریں ایک گرام صبح دوپہر شام یہ ایک گرام کا کیف سلاب دیں اس کا جو مزاج ہے وہ غدی مضلاتی ملین ہے پیارے دوستو اگر قبض حد سے زیادہ ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نسخہ میں اور دوستوں کو دیتا ہوں جو اس کے ساتھ آپ نے دینا ہے وہ نسخہ اس طریقے سے وہ اکسیر احترام کے نام سے قانون مفردازہ سابر ملتانی کا مشہور ترین نسخہ ہے تو پیارے دوستو وہ نسخہ کیا ہے آپ کی نظر کرتا ہوں اس میں آپ نے ایک کلو لینا ہے نمک لاہوری ایک طولہ آپ نے جمال گھوٹے کے سفید جو دانے ہو ان کو پہلے کھرل میں ڈال کر رگڑیں خالی رگڑ کا جب وہ ملائی بن جائے تو اس کے اندر آپ نے ایک کلو نمک میں سے دو چمچ صرف نمک کے پہلے ڈالنے ہیں تو پیارے دوستو جب اس کی خوب آپ رگڑائی کریں جب وہ دیکھیں کہ جمال گھوٹا اس میں مکس ہو گیا ہے تو باقی نمک ڈال کر مشین میں یا گرینڈ میں ڈال کر اس کو سارے کلو نمک کو سب کو مکس کرنا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ ایک طولہ جمال گھوٹا ہے اور ایک کلو نمک ہے تو اس میں کیا رہا اس میں اثار اس کا ہوگا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کی پانسو میلی گرام کا کیفصول مریض کو رات کو سوتے وقت دیں اور ایک کیفصول آپ اس کو صبح کو دیں اگر شدید قبض ساتھ ہو تو ورنہ ایک ہی ٹیم یہ کافی ہے یہ نسخہ بڑے بڑے آپ کے نسخے جن سے ہیں یہ سو روپے میں نسخہ تیار ہوتا ہے لیکن آپ اس کو بنا کر جب مریض کو دیں گے تو بڑے بڑے نسخے بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے پیر دوستو اکسیر احتلام کے لیے میں ایک نسخہ بناتا ہوں جو کہ آپ دوستوں کی نظر ہے ایک بہت ہی آسان سا احتلام کا نسخہ ہے تو یہ نسخہ جنسہ ہے صرف آپ نے پانچ تولہ سنا مکی کے بتے مصفحہ لینے ہیں اور پانچ تولہ نمک لاہوری لینا ہے پیارے دوستو اس کے اندر پانچ تولہ اجوائنہ آپ نے دیسی ملا کر اس کو کھل کر کے رکھ لیں یہ اکیلا نسخہ احتلام کے لیے پانچ سو میلی گرام سے ایک گرام کا کیفصول آپ صبح شام یہ پانی کے ساتھ مریض کو دیں دوائی کے ساتھ یہ نسخہ جنسہ ہے ایک ہفتے سے پندرہ دن میں احتلام کا نام و نشان نہیں رہتا پیارے دوستو اس میں جتنا بھی ہو سکے غزاؤں کا بھی بڑا عمل دخل ہے اس کے ساتھ مرض کے ساتھ علاج بالغزا میں آپ نے اس کو جنسہ ہے توری ہے کدو ہے ٹینڈا ہے شلغم ہے مون کی دال ہے یہ خوراکیں اس کو دیں علاج بالغزا کے حساب سے اسی نسخے کے ساتھ ہی اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو خوراکیں اور یہ جو میں نے نسخے تین بتا ہے یہ آپ دیں اللہ کے فضل و کرم سے احتلام کا پندرہ دن کے بعد نام و نشان نہیں رہتا بہت آسان اور سہل نسخہ ہے حقیم صابر ملتانی رمطل علیہ کا یہ نسخہ عرصہ تیس سال سے میں بناتا ہوں لیکن کبھی یہ خطا نہیں یا مزاج کے مطابق آپ دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے تین دن میں یہ اپنا نسخہ رزرد دکھاتا ہے لیکن اس میں ایک چیز کا ذہن میں رکھیں مریض جس کو قبض ہو اس کو دوائی جونسی ہے جو جمال گھوٹے اور نمک والی میں نے بتائی ہے یا سنا مکی والی اجوائن والی جو میں نے دوسرا نسخہ احتلام کا بتایا ہے اس کی مقدار تھوڑی سی بڑھائیں تاکہ صبح کو پیٹ کھل کر آئے اس چیز کو خاص ذہن میں رکھیں ایسے مریض کو قبض نہیں ہونی چاہیے جب قبض نہیں ہوگی تو ادلاتی تحریک خوش کی سردی غائب ہو جائے اور مریض آپ کا ہمیشہ کیلئے ٹھیک ہو جائے گا بنائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اسلام میرے اس چینل کو ہتنا بھی ہو سکے پیارے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس سے ایک ایسے آگے میری کوشش جو ہے نسخہ جاد اکس آزم نسخہ جاد اور پرانے طب کی جونسی ایسے نسخے جو کہ آج ناپید ہو چکے ہیں میرے استادوں سے جو مجھے بلے میں دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور دوست اگر مجھے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ طب کا جو کھویا ہوا مقامے سے انشاءاللہ ہم واپس پا لیں گے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولئے بہت شکریہ